اسلام علیکم سب دوستوں کو گیر ایس ٹریپل تری چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے جس طرح سب دوستوں کو پتا ہے کہ ہم ڈیفرنٹ گاڑیوں کی ٹیسٹ ڈرائیو کرتے ہیں اور انٹیریئر ویو آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ چینل جو ہے بیسیکلی ٹیسٹ ڈرائیو ہے ڈیفرنٹ جیپنیز اور باقی جو گاڑیاں ہیں تو اس کی میں ٹیسٹ ڈرائیو کرتا ہوں اور اس کی مائلج کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اور انٹیریئر ویو آپ کو دکھاتا ہوں کہ اوارال آپ کو آئیڈیا ہو جائے گاڑی لینے سے پہلے تو یہ ٹوٹلی ٹیسٹ ڈرائیو پر یہ ویڈیو جو ہے میں بنا رہا ہوں تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل کیر ایشٹرپل لازمی سبسکرائب کریں تو آج کی جو ہے وہ سوزکی ایوری پی اے ہے اور چیس سو ساٹھ سی سی ہے جیپینیز ہے یہ دوزار بورا مارڈل ہے دوزار اٹارہ کی امپورٹ ہے اور یہ پاکستان میں یوز ہوئی ہے بسیکلی اور جو ہے وہ اس کی مائلج جو ہے وہ لوکل میں تقریباً بارہ سے چودہ کے درمیان ہے اور لانگ ڈرائیو پر اس کی مائلج تقریباً سولہ سے سترہ کے درمیان ہے اور اس گاڑی میں ایک مین بیک ڈراہ یہ ہے کہ یہ مطلب اس میں چار گیر ہے مطلب چار شفٹر ہے ون ٹو تری تین گیر اور ایک ریورس تو ٹوٹل چار گیر ہو گئے تو یہ ڈراو بیک ہے اس کے نیا مارڈل جو ہے سوزکی ایوری پی اے دوزار پندرہ مارڈن انورڈ دوزار اکیس تک جو ہے وہ فائف شفٹر آتا ہے مطلب فائف شفٹ اور ایک ریورس تو چھ سکس شفٹر ہے تو وہ پیٹرول بھی مالج بھی زیادہ کرتی ہے وہ مالج تقریباً اٹارہ سے بائیس کے درمیان کرتی ہے اور دوہزار نو سے دوہزار چودہ تک یہ والا مارڈل جو ہے ٹی کے یہ بھی کیریج وین ہے اور لوکل جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے لیکن لیکن مین ایشو جو ہے وہ موٹر ویپر آتا ہے جب آپ مطلب جو ہے تیسرے گیر سے چوتھے گیر میں گاڑی نہیں جاتی تیسر گیر میں ہی یہ چلتی ہے تو ایک تو آواز بہت کرتی ہے شور بہت کرتی ہے موٹر ویپر آپ جب جاتے ہیں دوسرا جو ہے وہ پیٹرول زیادہ کرتی ہے کیونکہ آپ جب کنٹینیو سٹرٹ گیر میں جائیں گے تو لازمی بات ہے کہ پیٹرول زیادہ یوز ہوگا تو خیر آج کی ایک چھوٹی سیٹس ڈرائیف تھی اور چھوٹی ویڈیو میں نے بنائی کیونکہ لوگ بڑی ویڈیو نہیں دیکھتے بڑی ویڈیو پسند نہیں کرتے تو ایک چھوٹی ویڈیو تھی اور بیسیکلی انٹیریر آپ کو دکھانا تھا بہت خوبصورت اس آر ایس سیر بیگ ہے اور آٹومیٹک ہے اس میں مینول بھی آتے ہیں سٹیرنگ میں اس کا اس آر ایس بیگ آ رہا ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اور شیشے اور سائیڈ میرر اس کے مینول ہے سپیڈ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ایک سو چالیس ہے لیکن ایک سو بیس تک یہ آرام چلی جاتی ہے یہ اس کا شفٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی ہے ایسی اس کا زبردست بہت زبردست کام کرتا ہے ملٹی میڈیا سسٹم لگا ہوا ہے ہیٹنگ اور کولنگ دونوں سسٹم اس میں جو ہے وہ آویلیبل ہے اور ایک اچھی کیریج وین ہے تو امید کرتا ہوں آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل گیریج رپت لی لازمی سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ